موسیقی خواتین سے آپ کو ملوانے لگے کہ ان سے خر ہماری پہلے بھی مرکات ہے اور بہت لطف آتا ہے انہوں نے اپنے کریئر کو جس طرح سے پیشن کے ساتھ پلان کیا آپ کے سامنے دونوں انسپریشنل سٹوریز اب ہم نے انفولڈ کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم ارشد اور سمر زیا ایسی ویڈیوی بہت 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 شکریہ اور آج ہم شروع سے اسی حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ صرف عورت 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 والا نہیں مرد عورت کے دونوں کے سالے کے دونوں کے سالے کے دن ہے سمر جو ہے جی ہسپیٹیلٹی پروفیشن سے ہے لیکن یہ بھی ایک زندگی میں بہت سے زندگیاں جینے کی کائل ہیں انہوں نے بہت سے کریئر ہمپنگ کیا جس پہ ہم بات کریں گے اور مریم جو ہے وہ سٹارٹ اپس پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ڈیجیٹل دنیا میں نئے نئے انٹرپرنیورز آ رہے ہیں سٹارٹ اپس آ رہے ہیں اس کی گروہ ہیں اور لوگوں کو پیس کاروبار کرنا اور پیسہ کمانا سکھاتے ہیں مجھے لگا دیتی ہیں میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پیسہ دیتی ہیں سبیل تو ہمیں ہمیشہ فاسٹ فوڈ برگر ہی پسند ہے جلدی سے کھانا مل جائے اچھے بات ہے سب کو پسند ہوتا ہے کس سے ویٹ کیا جاتا ہے کھانا بننے کا اچھے جی تو سامر آپ سے کہانی شروع کرتے ہیں پہلے تک یہ بتائیں کہ ڈیفرنٹ کریئرز کی ہاپنگ جو ہے کتنا بڑا رسک تھا تھوڑا سر اپنا ہمیں پروفائل بتائیے کون کون سی زندگی میں کام کر کے آپ ہسپیٹیلٹی سیکٹر میں پہنچیں بالکل thank you very much for having me here اور میں نے start basically i was coming from a family that had a medicine background مگر اس میں مجھے ہمیشہ سے corporate world میں because to be fair میری بہن بھی ڈاکٹر تھی اور مجھے بلڈ کی سائٹ سے بہت زیادہ خوف بھی آتا تھا i was very finnے کی blood phobia تھا ہاں جی تو مجھے social sciences میں ہمیشہ سے بہت زیادہ انٹریس تھا and i wanted to pursue a career corporate world میں i wanted to pursue a career so میں نے اپنی pre-med سے اپنی field change کی اور پھر میں نے social sciences b.com کیا اس کے بعد میرا passion تھا کہ مجھے قید عظم university سے MBA کرنا تھا that too on merit تو it was hard for me why because ایک تو accounting وغیرہ کو سرا سے background نہیں تھا بی قوم میں لیکن پھر میں نے opt کیا اور اس میں میں نے accounting اور finance پڑھی پھر اس کے بعد luckily i got admitted into قید عظم university it was one of the most sought after universities even today it is اور پھر اس میں بھی کہ background sabka family میں medicine کا تھا تو i had to work really hard اس میں بھئی help وغیرہ نہیں بچ یہ کہ بہت اچھے teachers mashallah قید عظم university کے the faculty the friends everybody helped me اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا MBA complete کیا اس کے بعد کس طرح کے careers آپ کرتی رہے ہیں start میں نے banking سے کیا اچھا banking جی جی بالکل اور اس کے بعد telecom industry telecom industry بالکل اور بارہ سال میں نے telecom industry میں job کی اور اس کے بعد ابھی hospitality ہنری ٹھائی ہیارہ ہانے گز کیوں ایک اچھا ہی پہلے فکر ہی کچھ مونس ڈسی جی جی جنو بھی تھی ہم نے lawyers کی بات کی اسی طرح ہم نے Dr. Mate doktor کس کی Corporate World کو Pakistan میں بچیوں کے لئے نئے ванیوی stratégی آپ کے نئے choose کچھ جی واپر جی بلکل so i have almost spent two decades in the corporate world ابھی کیونکہ میں نے 2003 سے ہی during studies ہی میں نے اپنا bachelors میں ہی job start کر دی تھی to gain experience ان دو دیکید میں لکی لی to our benefit میں بہت ساری positive چیزیں بھی note کر رہی ہوں changes آئے ہیں جو کہ ہماری society میں بھی آئے ہیں not just in pakistan but across the globe i personally believe that in the earlier decades women had to work that much harder in order to get our foot through the door اب ایسا نہیں ہے things have changed اور اب i think opportunities بھی بہت زیادہ ملتی ہیں ہمیں اور اپنے آپ کو پروف کرنے کے بھی بہت اور اچھے برے لوگ آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں but generally i think that ہماری society بہت ایڈ کرتی ہے خواتین کو ان کے کریئر میں اور ان کو خاصتوں پہ mentoring کے حوالے سے مجھے i've had some tremendous men who've mentored me along the way who've helped me tirelessly to betterment اور لڑکیوں کے لئے بہت opportunities ہیں اب تو چونکہ میں اب hospitality میں آئی ہوں میں اب دیکھتے ہوں food and beverage banquet جو کہ شروع میں اتنا سمجھا نہیں جاتا تھا کہ cook والا کیا یہ کیا job ہوئی but trust me اتنے اچھے one of my closest friends is a pastry chef اور mashallah she's excelling in her career or such a dynamic lady اور یہ چیزیں بھی اب ہیں کہ جسا باہر ہم دیکھتے تھے master chef وغیرہ کے concept ہم سوچتے پاکستان میں تو ہی کیا سمجھا جائے گا کہ شاید خان زاما کا کام کرے مگر اب ایسا نہیں ہے you can actually have a very very dynamic career in the food and beverage industry کم ہو گئی نا کم ہو گئی ہیں بالکل opportunities بہت زیادہ آگئی ہیں on a personal level آپ کے جو گھر والے جو کہ پورے ڈاکٹروں کا family تھا وہ جب کہتے تھے کہ یہ کدھر سے ہمارا ہے نا تم کہاں banking اور کہاں telecom آپ کے accomplishments کو کیسا دیکھتے ہیں بہت بہت proud feel کرتے ہیں اور بہت مجھے اس چیز میں support کرتے ہیں الحمدللہ کبھی بھی کسی نے discourage نہیں کیا کہ مطلب یہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ brown families میں کہ صرف یا doctor بننا ہے یہ engineer لیکن الحمدللہ مجھے بہت support ملی گھر سے بھی اور الحمدللہ اللہ نے ترقی بھی دی کامیابی بھی دی کے family کی support ہمیشہ رہے خاص طور پر میری mother کی she was herself a working woman and conducted herself with such grace and poise that you know she's been my true inspiration مریم کی طرف ہم آئیں گے مریم کس طرح سے dreams achieve کی کیا achieve کرنا چاہتی تھی کیا achieve کیا اور ابھی کیا کرنا باقی ہے میں بہت شروع سے بہت جو focus پچھا ہوتا ہے family میں میرا بھی تعلق ایک ڈاکٹر خاندان سے ہے میرے پیرنس میری والدہ میرے جو دادابو ہیں آغا جی وہ ایک بہت ہی رینڈاؤن پریکٹیشنر ہے لیکن شوق مجھے پشاور میں پشاور سے بلکل میرا تعلق پشاور سے ہے لیکن مجھے شروع سے شوق تھا لوگوں کی help کرنے کا لیکن کاروبار میں خود بھی کاروبار کرنے کا شوق تھا اور شروع سے تھا تو تو میں نے اپنی لائن جو ہے وہ میڈیسن سے چینج کر کے بزنس ادمنیسٹریشن کی طرف کی اور it has been a beautiful journey الحمدلاللہ تقریباً دس سال ہو گئے ہیں مجھے entrepreneurial ecosystem میں کام کرتے ہوئے لیکن اس سے پہلے میں نے right from the start میں نے جب شروع کیا تو اپنے دادابو سے inspiration سیکھ کر کے community building میں نے کی اور وہاں پہ google business group کے through میں نے لوگوں کو free trainings دی i've trained more than three thousand people on different aspects of technology جہاں سے وہ اپنے کاروبار میں tools and technology کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو وہ اور فروخت کر سکتے ہیں اور اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہیں technology کے ذریعے وقت کے ساتھ ساتھ chamber of commerce سے تعلق رہا پاکستان کو باہر رپزنٹ کیا different forums پہ google کے فورم پہ بھی رپزنٹ کیا واپس آ کے جو ہے یہی ہمیشہ سے ایک patriotism بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اپنی جگہ کو بھی دینا پشاور سے تعلق ہے اور میرے خیال سے وہاں پہ اتنا talent ہے وہاں پہ خواتین میں اتنا talent ہے مجھے تھا کہ IT کے سیکٹر میں میں چاہتی تھی کہ start ups آئیں اور ان کو promote کیا جائیں اس وقت کیا ساتھ ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کریں گے پاکستان میں کیا اس وقت صورتیال ہے کیسا آپ سارے سین کو دیکھیں گے بالکل توسیق میں دو کسم کی stats شیئر کرنا چاہوں گی ایک جو میری اپنی company impact dynamics کے تھروں research ہوئی میں نے conduct کی on digital literacy in pakistan اور دوسری وہ کہ پاکستان میں start up ecosystem جو ہے 2021 جو پچھلا سال گزرا اس میں تقریبا پاکستانی start ups نے 365 million US dollars ریس کیے funding میں which is the largest sofa mashallah mashallah اور آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں اور ان start ups میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو صرف خواتین کے ہوں گے بالکل اور مرد میں طب mix figures mix بھی ہیں لیکن جو women entrepreneurs ہیں جن کے solely run businesses ہیں اس میں سے صحت کہانی نے plus one million dollar race کیا in pre-series A funding اس کے علاوہ Iran جو ہے ایک finance کا start up ہے دو خواتین run کرتی ہیں پاکستانی خواتین انہوں نے three million US dollars race کی ہیں mashallah and اس کے علاوہ there's another start up aimfit کے نام سے جو fitness based start up ہے ان کی ایک app ہے انہوں نے بھی one million dollars plus funding race کی ہے لاہور میں مریم کے future plans کیا ہیں وہی جو ایک سوال ہم کریں 15 سال بعد جب آپ رائزنگ پاکستان میں آئیں گی تو آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کا introduction کیسے کرایا جائے ہیں I strongly believe پہلی بات تو یہ ہے to all the women entrepreneurs ساری خواتین جو دیکھ رہی ہیں nothing is impossible آپ زندگی میں کچھ بھی چاہیں آپ کو اچیف کر سکتے ہیں you just have to be constant and persistent اور پندرہ سال کے بعد I strongly believe that I would have a series of successful ventures and میرا بہت شاک ہے education and entertainment platform create کرنے کا because پاکستان کی representation بہت ساری چیزوں میں ہے بہت میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستانی خواتین کو مرد حضرات کو دیکھوں جو ایسے platforms create کریں جو یہاں کی culture یہاں کی tradition یہاں کی روایت جو ہماری ہے اور جو ہمارے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں languages Urdu ہو گئی Persian ہو گئی آپ کہہ سکتے ہیں پشتو پنجابی سندھی ان کو فروخت کیا جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے تو ایسا platform میں create کرنا چاہتی ہوں جہاں پہ education اور entertainment کمبائی انشاءاللہ مریم اور سمر آپ سے جلدی جلدی سے میں جاہوں گی کہ ایک ایک سوال اور کیا جائے بکرز آپ لوگوں کا جو experience ہے بہت ساری چیزوں سے گزر کے آپ آئے ہیں اور ابھی بہت سارے لوگیں جو کہ اپنی goals ڈیفائن کرنے جہاں پہ بات آتی ہے تو بہت مشکل پیش آرہی ہوتی ہے کسی کو کیونکہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا اور یہ بھی کرنا ہے لیکن کیا کیا جائے تو ابھی جو ہمارے youngsters دیکھ رہے ہیں ابھی اپنے goals ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنا ایک کوئی goal ڈیفائن کریں اچھا اس کے لئے سب سے پہلے million dollar question بالکل آپ کا رہبر آپ کا جو mentor جسے ہم کہتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا friend بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا life partner بھی ہو سکتا ہے anybody in your life جو آپ کو لگتا ہے جن سے آپ inspiration لے سکتے ہیں it's very important to identify a mentor in your life وہ آپ کو guide کرتے ہیں in the process goals جو ہیں آپ unrealistic goals نہ بنائیں لیکن آپ اپنے آپ کو undermine بھی نہ کریں یعنی کہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم یہ چیز achieve نہیں کر سکتے زندگی میں تو آپ آپ you should think larger than life بہت بڑا سوچیں اور اس کے علاوہ سے زیادہ کوئی کہہ دے گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور i think networking سے بہت بہت فرق پڑتا ہے اور آپ کو بہت guidance ملتی ہے بڑے زبدیس ٹپس دیا ہے مطلب start ups کیا ہے تو مجھے اپنے لئے بہت اچھے tips مریم آپ میں دیئے ہے لیکن مرحی سٹارٹ اپس دیکھیں تو آپ کوئی بھی profession ہے اور career کے کسی بھی stage پہ آپ mid career professionals ہیں آپ بلکل start میں ہیں یا کچھ accomplished کر چکے ہیں ابھی مریم نے آپ 5 tips دیئے میرے خیال ہے 1 2 3 4 5 ہے تو ہر اپلائی اپسلوٹی سمار 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 جو سبین نے کیا میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گول اور اپنے passion کو ضرور مدد نظر رکھیں کہ آپ کا زندگی میں خود انٹریسٹ کس چیز میں ہے don't let anybody tell you your line of work یا آپ کا passion don't let anybody guide you اپنا جو passion ہے اس ہی کو پرسو کریں اپنی case میں کہوں گی I always knew that I was a people's person so اس میں مجھے یہ تھا کہ کوئی ایسا کام میں ضرور کرنا ہے میرا human interaction تو اپنے passion کو لے کے آگے چلیں اسی میں فردر آپ excel کریں جب تک آپ کسی چیز کے پارے میں پیشنیت نہیں ہے ایک 9 to 9 to 6 corporate job آپ half heartedly کر رہے ہیں تو it will show and it will reflect on your struggle تو اس چیز کو you have to enjoy what you are doing so that you know you look forward to going to work every day exactly Mariam and Samar بہت شکریہ اور thank you for taking out time happy women's day same to you so much ربیکہ سبین اور میں اور ہماری ٹیم نے آپ کے لئے سجایا آج بہت سی کہانی ہم نے شیئر کی اس میں ربیکہ کی اپنی کہانی بھی شامل ہے اس میں سبین کے اپنی کہانی بھی شامل ہے اور ہمارے بہت سی مہمانوں کی کہانیاں تو سب کو آپ نے صرف ایک انٹرٹینمنٹ مورننگ شو رائزنگ پاکستان ربیکہ باجی سبین باجی توسیق انکل کی کا شو نہیں سمجھنا اس کے اندر سے آپ کا کیا ٹیک اوئے ہے آج انٹرنیشنل ومنز ڈے ہے آج خواتین کا عالمی دن ہے آپ اس میں سے کیا ٹیک اوئے لے کے جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں اس کو آئیڈنٹیفائ کرنا بہت ضروری ہے سبین آپ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری سٹوریز کے جہاں پر ہم بات کریں کہ سٹوریز ہم نے انفولد کی ہے اس میں سے آپ کی سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے آپ کی لائف سٹوری کتنے ریلیٹ کرتی ہے کس سٹوری کے ساتھ آپ ہمیں ضرور بتائیں گے ہماری فیس بک اور انسٹرگرام پر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری سٹوریز ہم نے اسی لئے سامنے رکھئے کہ ریلیٹ کر سکیں ریلیٹ کریں اور آج کا دن صرف ایسا نہیں کہ خواتین کا ہی آپ تھانک یو کہیں گے لیکن وہ آمار دھزار جو آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول پرے کرتے ہیں اسے کے ساتھ میری اور سبین کی طرف سے توسیق آپ کو بہت شکریہ کیونکہ جب سے میں اور سبین نے رائزنگ پاکستان سٹارٹ کیا ہے اور میڈیا میں ہوتا بہت مشکل اور توسیق ہیدر کے ساتھ بیٹھ شیئر کر کر نا شو کر نا کیونکہ توسیق اتنا پیار کرتے ہم اتنا سکھاتے تو وہ ایسے کہتے رائزنگ پاکستان میں ہم نے جتنا سیکھ اور جتنا گھروم کیا اور کر رہے ہیں کر رہے ہیں مینٹور کی بات ہوئی نا مریم نے کہ ایک مینٹور کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ہوئی ہوتا ہے تو کر رائزنگ پاکستان مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب ہم نے کہا مردوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے زندگی میں کوئی نہ کوئی روی جو آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں آپ دونے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں آپ نے ہمارا ساتھ دیا زندگی نیدی اجازت تو پھر ملاقات ہوگی آپ سب کو خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو خوش رہیے موسیقی موسیقی موسیقی